بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ہیلو گائز بریکم ٹو لیگل یوٹیپ چینل دوستو امید ہے اب سب خیلی سے ہوں گے دوستو کینیڈا سے ایک بڑی گوڈ نیوز نکل کے آ رہی ہے کینیڈا اس یار کی سٹارٹنگ سے ہی کافی زیادہ رسٹرکشنز لگا رہا ہے نیو امیگرنٹس پر اور دوہزار چوبیس ایک ایسا سال ہے کینیڈا کے اندر جس کے اندر کافی بڑی بڑی چینجز کی جا رہی ہیں کو لیمٹ کرنا ہے تو ہمیں کینیڈا میں موجود تیمپریڈی ریزیڈنس کو پرمننٹ کنڈا ہوگا جس میں ان لیگل امیگرنٹس کو بھی شامل کیا گیا تھا تو فائنلی دوستو کل کینیڈا کے پرائیم منسٹر جسٹن ٹیڈو کی طرف سے ایک بگ اسٹیٹمنٹ دے دی گئی پی آر کو لے کر تو انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بتایا کہ جو لوگ بھی آؤٹ آف اسٹیٹس ہیں کینیڈا میں اب آؤٹ آف اسٹیٹس کا مطلب ہی ہے یہ دوستو کہ جو لوگ وزیٹر ویزا کے اوپر وہاں جاتے ہیں سٹورنٹ ویزا پر وہاں جاتے ہیں یا ورک پرمٹ کے لیے وہاں جاتے ہیں کسی بھی طریقے کے ویزا کے اوپر وہاں جاتے ہیں اور وہ وہاں پر ان کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ ان لیگل ہی رہ رہے ہیں تو ان کو آؤٹ آف اسٹیٹس ہی کہا جاتا ہے تو کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹریڈو کو یہی کہنا تھا کہ جو لوگ بھی اس وقت کینیڈا میں آؤٹ آف اسٹیٹس ہیں تو ہماری پہلی پریورٹی ہوگی کہ ان کو کینیڈا میں پکا کر دیا جائے اور اگر ہم کچھ کیسز کے اندر ان کو پکا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ٹائم ان لیگل ایمیگرینٹس کی جو تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے زائر سی باتیں ہم سب کو کینیڈا کی پی آر آفن نہیں کر سکتے تو ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جن کو ہم کینیڈا کی پی آر آفن نہیں کر سکتے ان کو جلت سے جلت کینیڈا سے ڈیپورٹ کر دیا جائے تاکہ وہاں پہ جو ہاؤسنگ کرائیسس ہے اسے بھی کنٹرول کیا جا سکے لیکن پھر انہوں نے یہ بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اچھی سکل کے لوگوں کو اور جو لوگ کینیڈا میں ان لیگلی کافی ٹائم سے رہ رہے ہیں اور کینیڈا کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں ہم ان کو کینیڈا سے مایوس ہو کے بھیجیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پکا کیا جائے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے کینیڈا میں رہ سکے اور کینیڈا کی جو لائف سٹائل ہے ان کو ہمیشہ کے لیے اپنا سکے جس کا مطلب یہ ہی ہوا دوستو کہ کینیڈا کے امیگیشن منسٹر مارک ملنڈ نے جو بات کی تھی وہ بلکل صحیح ہوئی کہ فائنلی کینیڈا امیگیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ان لیگل امیگرینٹس کو کینیڈا میں پکا کر دیا جائے اور دوستو دکھا جائے تو آنے والے ٹائم کے اندر نیو امیگرینٹس کے لیے ایک بہت اچھی اپوچھنٹی ہے اب کینیڈا میں جو لوگ بھی کینیڈا کے اندر اس وقت ان لیگل اسٹیٹس پر ہیں اگر ان کے پاس ہائی سکلڈ ہے اور اس سکلڈ کی کینیڈا میں سب سے زیادہ ضرورت ہے تو ان کو گیرینٹی کینیڈا میں پکا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ ظاہر ہے جب یہ آفر نکالی جائے گی تو انہی کو ہی سب سے زیادہ پیورٹی دی جائے گی جن کا اوکیوپیشن جو ہے وہ کینیڈا کے اندر ہائی ڈیمانڈ ہے جو بہت اچھی سیلری کماتے ہیں یا بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں کینیڈا میں ان کو کینیڈا کبھی بھی کینیڈا سے ڈیپورٹ نہیں کرے گا ہاں جو لوگ ایسے ہیں کہ وہ چھوٹی موٹی جاپ کرتے ہیں اور اپنا در گزر کر رہے ہیں کینیڈا میں تو ظاہر ہے وہ جیسے ہی ہاتھ میں آئیں گے ان کو کینیڈا سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کسی نیکس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے بھرٹ بائی